دبار 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 دکھا اسلام علیکم ویڈیو دیکھنے والو آپ کو زبیر کا سلام یہ سارے مشلی ہے کوئن فش انگلیش میں کہتے ہیں اور اس کا وہش بھی وائٹ ہے اور یہ ایک آرڈر آیا تھا میرے پر نازم آباد سے میرے سب سے پرانے کلائنٹ ہیں اور یہ میں نے چار کلو کا دانہ لیا تھا ایکزیک چار کا دانہ تھا اور چار کلو میں ویورز تقریبا ویسٹیج نکال کے دو کلو گوشت نکلا یعنی اس میں پچاس پرشنٹ ہے اس کی شرح اچھی ہے زیادہ اتر مچھلیاں پچاس پرشنٹ سے کم ہی نکلتی ہیں لیکن اس کی شرح اچھی ہے اور بھر کوئی زندہ مال تھا یہ میں ان کو دو کلو بھولن لیس دو ہزار پر کا پڑا باقی ہے کہ کرایاں ہو گیا تین سو روے بھائی کیا گیا تیہی سو روے ان کے گھر پر پہنچ گیا دو کلو بھولن لیس مچھلی میں اپنے گھر پہ بھی لے گیا تھوڑا تھوڑی مچھلی ایک دانہ جو ہے وہ میں اپنے لیے بھی لے گیا تھا حالانکہ مجھے اتنی پسند نہیں تھی یہ مچھلی لیکن میرا پرانا ایکسپیرینس یہ تھا کہ ہم نے جب سالن بنایا تھا اس کا تو اتنا مجھے اچھا نہیں لگا تھا اس بار اس کو ہم نے فرائی کیا فرائی میں مجھے بہت اچھی لگی یہ مچھلی تھوڑا ذاس کا ذائقہ پھیکا ہے لیکن یہ کہ بھول کو زندہ محال ہو تو آپ کو بہت مزا آئے گا کھانے میں مجھے ایک دھاوت ملی تھی ایک ریسٹورنٹ کی اوپننگ کی آپ نے شاید میری ویڈیو دیکھی ہوگی پرانی منگالی پڑے کی اس پر مجھے سارے انہوں نے کھلائی دی مجھے بڑا مزا آئے تھا وہ بھی فرائی تھی فرائی کیوئی تھی اور زندہ دست فرائی کیوئی تھی فرائی بھی کیوئی تھی اور گرل بھی کیوئی تھی فشری میں اب وہی مسئلہ ہو رہا ہے کہ مشلی نہ ہو جیسے دو دن سے سرمائی نظر نہیں آ رہی ابھی نظر آ رہی تھی مستقل آ رہی تھی افتار دس دن سے نظر آ رہی تھی لیکن اب مجھے دو دن سے فشری بلکل سرمائی نظر نہیں آ رہی ہے ہیرا نظر آ رہی ہے پتل کا اڈر تھے پتل نظر نہیں آ رہی تھی ایک کوئی اکا دکا دھانا تھا لیکن یہ کہ آج پتل کچھ نظر آئی مجھے پرچیزنگ بھی کی تھی فشری میں وہی ہو رہا ہے کہ سپلائی اور ڈیمانڈ پر معاملات چل رہے ہیں جو مچھلی ہوتی ہے زیادہ تو وہ مل بھی جاتی ہے اور اچھی قیمت میں مل جاتی ہے اور اگر مچھلی شورٹ ہے کم ہے یا ایک آت کے پاس ہے تو پھر وہ مو مانگی قیمت مانگتا ہے فشری والوں کو علم ہوتا ہے کہ یہ مچھلی آج مارکٹ میں شورٹ ہے اور صرف میرے پاس ہی ہے تو وہ زیادہ پیسے مانگتا ہے باقی فشری کی ٹائمنگز آپ کو بتا دوں یہ صبح کی مارکٹ پورا ہفتہ لگتی ہے سیون ڈیز صرف جمعہ کے دن جو ہے وہ مچھلی کم ہوتی ہے یعنی بہت کم ہوتی ہے سکس ڈیز نورمل ہوتے ہیں اور یہ آج کل یہ فجر کے بعد لگتی ہے فجر سے پہلے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں لیکن چند دیکھ زیادہ آپ نے دیکھا ہے اب یہ فجر کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے اور ایمنگ میں جو ہے جو ایمنگ مارکٹ ہے جو تین ساڑھے تین مجھے سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہفتے میں چھے دن لگتی ہے جمعہ کے دن ہولیڈے ہوتا ہے چھے دن میں جو ہے یا آپ تین ساڑھے تین مجھے سے لے کر یہ پانچ شہ مجھے تک بعض وقت مغرب تک بھی چلتی ہے اصل میں مال کے اوپر ہے آج کل مال بہت کم آ رہا ہے سمندر میں تقجانی کی وجہ سے جون جولائی میں آپ کو پتا ہے سمندر تیز ہوتا ہے پچھلے سالوں میں تو جون میں فشری کو بند کر دیا جاتا تھا یعنی مشلی کے شکار میں لانچوں کو جھانے نہیں دیا جاتا تھا لیکن یہ اس سال انہوں نے اس کو کھلا رکھا ہے 30-30 جون تک تو مشلی کچھ نہ کچھ آ رہی ہے لیکن یہ کہ 30 جون سے پی سی بند کر دیں گے لانچیں نہیں جائیں گی تو جولائی میں جو ہے وہ مشلی کافی کم ہوگی وہی پھر یہ جب اگست میں سٹارٹ کریں گے تو دس پندرہ پندرہ اگست سے پھر یہ نارمل ہو جائے گی اس سے پہلے یہ ہی ہے کہ مشلی کم ہے اس وجہ سے ریڈ زیادہ ہے اور یہ کہ اللہ سے امید کرنی چاہیے کہ سب کے لئے اچھا ہو جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کر کے اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں گے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا جیسے یہ مشلی میں نے لیے پانچ سو رویے کیجی کے ساتھ سے دی ہے میرے کلائن کو یعنی چار کلو کا دانہ دو ہزار رویے میں اور دو ہزار میں دو کلو بونلیس نکل آیا ہے ٹو کیجی تو یہ آپ کی مرگی اور بیپ سے کافی بہتر ہے صحت مند ہے ڈاکٹر بھی ریکمینڈ کرتے ہیں مشلی کو کلسٹرول کٹرول کرتی ہے اور بلیڈ پیشر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے لیے بہترین ہیں مشلی بہت زبردست چیز ہے ڈاکٹر آج کے لئے تقریب کوئی مرگی کا حال آپ کے سامنے ہے فارمی مرگی کا وہ اپنے پیروں بھائی کھڑی ہونے ہو سکتی اور آپ یہ کہ آج کے لئے تو خیرس کا ریٹ تھوڑا کم ہو گیا ہے چھے سو تک چلا گیا تھا لیکن ابھی کم ہو گیا ہے لوگ کیا کریں وہ ہی کھاتے ہیں ظاہرے چار سو روپے کلو اگر آپ کو مل جائیں ایک مشلی بشلی ہے بہت زبردست چیز ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک سبسائل کر کے اور بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں گے تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے گا اونا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعا میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ کے لئے دعا کروں گا اللہ حافظ مجھے دورou مجھے دورou مجھے دورou ویڈیو میں قرآن دازی کر رہا ہوں جو جنہوں نے لاسٹ ویڈیو میں کمنٹ کیا تھا تو جس کا نام نکلے گا اس کو تین کلو مشری انشاءاللہ مل جائے گی وہ میرے وات سے پہ راپتہ کر کے مجھ سے فشری سے یا ٹاور سے لے سکتا ہے دیکھیں کس کچھ نصیب کا نام نکلتا ہے سعید مصطفیٰ کا نام نکلا ہے آپ میرے واتس ایپ پہ کانٹیکٹ کریں آپ کو بہت مبارک ہو یہ میرے پرانے سبسکرائبر ہے موسیقی